مراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا اس پر ہمارا غلط بلیو ہمیں کفر کی طرف لے جا سکتا ہے اس لئے آپ سب کو پتا ہونا چاہیے یہ میری ویڈیو ضرور دیکھیں چیپٹر نمبر سیونٹین ہے اس کی پہلی آیت ہے سبحان اللہ زی اسرہ بی عبدہی لیلن من المسجد الحرامی علی المسجد الاقصہ سبحان ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کے گئی یہ تو کنفرم ہو گیا کہ وہ اپنے بندے کو لے کے گئی وہ خواب میں نہیں دیکھا جو لوگ خواب کا کہتے ہیں کہ خواب میں گئے تھے وہ ان کو تو یہ آیت نے رد کر دیا یہاں پر ہی اب دوسری بات یہ ہے کہ جب اوپر گئے صدرہ منتحہ پر حضرت جبرایل نے کہا کہ اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا اس سے صرف آگے آپ ہی جا سکتے ہیں تو اس کا کیا پروف ہے تو قرآن وجید میں ہی اس کا پروف ہے سورہ نمبر 53 اور آیت نمبر 9 سے لے کے 17 تک آپ آیت کو دیکھیں ان آٹھ دس آیتوں کے اندر جو مین آیت میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں وہ ہے فقانا کعبہ کوسین او ادنا کہ دونوں کے درمیان جب اللہ تعالیٰ نے صدرہ منتحہ کا بھی ذکرہ ہے ان آیت میں اور جب اٹھا لیا تو ان کے درمیان کتنا فاصلہ تھا کعبہ کوسین جیسے دو کمانیں ہوتی ہیں تلواریں ہوتی ہیں یا کمان ہوتی ہیں وہ ایسے ملتی ہیں او ادنا اور اس سے بھی کم یعنی بلکل بلکل ساتھ مل جانا تو یہ فاصلہ رہ گیا تھا یہ چپٹر نمبر 53 اور آیت نمبر 9 کے اندر ہے اور اس میں یہ بھی لکھاو ہے کہ ان کی نظر نے جو خوش دیکھا دل نے بھی وہی جانا مطلب نہ ان کے دل میں شک پڑا کہ میں اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی تھا اللہ کے نبی کو بھی پتہ تھا کہ میں اللہ کو ہی دیکھ رہا ہوں یہ بھی انہی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے اس کے بعد جو اس سے بڑی سب سے امپورٹنٹ آیت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا وہ اسے ہوتا ہے کہ ان کی آنکھ نے نہ کجی کی نہ جھبکائی نہ وہ حد سے بڑی حد سے مطلب کچھ ایسے ہوئی کچھ زیادہ دیکھنے کی کوشش کی کہ نظر نہیں آرہا تو انہوں نے وہی دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے اب ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں چلو جی یہ بھی مان لیا اس کے بعد مسئلہ یہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دکھایا پتہ نہیں کیا دیکھا انہوں نے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اگر ایک تجلی بھی دیکھی اللہ تعالیٰ کی وہ تجلی بھی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اب ہم کوئی دیکھتے ہیں کوئی بلڈنگ دیکھتے ہیں کہ ہم اس بلڈنگ کے ہر چیز دیکھ لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہاں میں نے وہ ایفلٹ ایفلٹ آفلٹ دیکھا ہوا ہے ایک چیز کا پتہ لائیتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں ہاں جی میں نے دیکھا ہوا اس کو تو پہر یہ اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھا ہے بے شک اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کیا کہ ان کی کتنا دیکھا کیا دیکھا لیکن جو دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے صحیح دیکھا اور سب سے امپورٹنٹ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نیم میں سے ایک نام ہے شاہد وہ کس چیز پر شاہد ہیں کائنات میں صرف ایک انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شاہد ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یہ اس لئے ان کا نام شاہد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس کے اوپر ایک اور دلیل ہے اور یہ تین چار دلیل ہیں جو میں نے آج آپ کو دیئے قرآن پاک سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک دفعہ نہیں دیکھا ایک سے زیادہ دفعہ دیکھا وہ بھی انہی سیون ایٹ آیت میں لکھا ہوا ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو بلا کے لئے ایک 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 گئے اوپر دوبارہ جیسے آپ لوگ سنتے ہیں نماز ملی تھی تو نیچے آئے تو عادت موسیٰ نے مگھال میں انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں آپ اس کو کم کروا لیں یہ قوم نہیں پڑھنے والی پچاس نمازیں تو اس لئے اس کا بھی ذکر ہے کہ وہ دوبارہ آئے صدرت المنتحہ کے قریب انہوں نے دوبارہ آئے یہ بھی ذکر ہے اس کے اندر قرآن پاک اور ہاں ایک اور بہت امپورٹن چیز آپ لوگ یاد رکھیں کہ اگر آپ شک کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا ایک چیز میں بھول گیا تھا وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب ان کو اوپر لے کے جانا تھا مجد اقصہ کی طرف لے کے جانا تھا پہلے تو ان کا صد شکر ہوا ان کا سینہ چیرہ گیا ان کا ہارٹ کا پریشن کیا گیا اس میں نیا ہارٹ تو ایسی تبدیلیاں کی گئیں ان کے اندر جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے تھے اور ان کو وہاں لجائے گیا کیونکہ قیامت کے جنت میں جانے کے بعد ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دکھایا گیا اور اس میں کچھ چینجز کی گئیں ان کے ہارٹ کو کھولا گیا بچپن میں بھی کھولا گیا تھا دوبارہ کھولا گیا دوسری بات اللہ تعالیٰ کے اوپر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے بھی سبحان ہے وہ ذات اور وہ سبحان ہونے کے باوجود وہ چاہے بھی کہ وہ اپنا آپ کسی کو دکھانا چاہے نہ دکھاسکے تو وہ خدا تو نہ ہوا ٹھیک ہے اللہ تو وہ ہے جو چاہے کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شرک ہے یہ کہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نئیم ہو نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے دکھایا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اور یہ اللہ تعالی ہم لوگوں کا مسلمانوں کا جنرل مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کو نہیں سمجھتے ہم بچپن سے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی ایک بہت ظالم قسم گیا ہے وہ بذیعت دوچھ رہے ہیں اوہ آپ نے پاؤں کے پہنچے وہ تھوڑے نیچے رکھے ہوئے تھے اب آپ کی تو نماز نہیں ہوگی ہمیں یہ بتایا گیا حالانکہ اللہ تعالی اپنا خود تعرف کراتے ہیں کہ میں رحمان اور رحیم ہوں ستر ماں سے زیادہ رہی ہوں ہمیں لیکن تعرف اس لیے ہمارے ذہنوں میں کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی ہم پہ ظلم کرنے کے لیے ہے اللہ تعالی نے قرآن جید میں ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم تمہیں عذاب دیتے پھر ہیں انسانوں کے بارے میں انسانوں کو مخاطب ہوگی کہا تو اللہ تعالی کو کیا لگے ایک چھوٹا سا افسر ہوتا ہے وہ تھوڑا بڑا افسر بن جاتا ہے وہ چھوٹی مٹی کو گلتی کوئی کرتا بھی ہے وہ اگنور کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرا لیول نہیں ہے اللہ تعالی کو آپ نے رکھا ہے کہ وہ چھلوار کے پہنچے یا کوئی چھوٹی سی گلتی ہوگی آپ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لی ہاتھ باندھ کے اتر پڑھ لی ادھر پڑھ لی تو اس پہ اللہ تعالی پکڑ لے گا آپ کو تو اس بات کو دور کریں اور شرک کریئٹ ہوتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی کسی کو اپنا آپ دکھا بھی نہیں سکتے یہی مطلب ہوتا نا کہ نہیں دیکھا تو یہ بہت شرک ہے یہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا اس لیے پلیز اپنا جو ہے نکتہ نظر مراج کے بارے میں صحیح کر لیجئے اور یہ جگین کر لیجئے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ مجد رکھتا گئے پھر رجوع سے اوپر چلے گئے اور جنتیں بھی دیکھیں جہنم میں بھی دیکھیں انہوں نے ساری اور پیغمبروں سے بھی ملے اور اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا اور اتنا قریب سے دیکھا کہ آبا کو سین اور آدنا اس سے بھی کم تو جزاک اللہ اور اس میسیج کو ضرور شیئر کریں اور لوگوں کو ایمان کی طرف لے کے آئیں یہ شرک پھیلنے سے بچائیں یہ جو پھیل رہا ہے یہ شروع کے دور میں نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بعد میں آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہیں کہہ دیا کہ انہوں نے شاید آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن اس کی بھی میں بتا دوں اگر کسی نے مجھے یہ بتانا ہے وہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی یہ مکہ میں پیدا ہے واقعہ پیش آیا تھا اور یہ اسلام کے شروع کے دنوں میں پیش آیا تھا جزاک اللہ